بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوال پولیس افسر کے اختیارات ذابطہ فوجداری یا سی آر پی سی کے مطابق بیان کریں جواب نمبر ایک دفعہ نمبر اکسو پینسٹھ ذابطہ فوجداری پولیس افسر کے ذریعے تلاشی اپنے علاقہ تھانا میں نمبر دو دفعہ نمبر باون ذابطہ فوجداری عورت کی جامع تلاشی لینے کا طریقہ نمبر تین دفعہ نمبر اکسو چھہ سٹھ ذابطہ فوجداری دوسرے علاقے میں تلاشی لینے کا طریقہ نمبر چار دفعہ نمبر اکاون ذابطہ فوجداری گرفتار شدہ شخص کی تلاشی لینے کا طریقہ نمبر پانچ دفعہ نمبر ایک سو انچاس ذابطہ فوجداری پولیس کے اختیارات دوبارہ انصداد جرائم قابل دست اندازی نمبر چھے دفعہ نمبر ایک سو پچاس ذابطہ فوجداری جرائم کے ارتقاب کی نیت کی اطلاع نمبر سات دفعہ نمبر ایک سو اکاون ذابطہ فوجداری جرائم کے انصداد کے لئے گرفتاری انصداد کی مینی روک تھام نمبر آٹھ دفعہ نمبر ایک سو باون ذابطہ فوجداری انصداد متعلق نقصان رسانی جہداد سرکار نمبر نو دفعہ نمبر ایک سو چوان ذابطہ فوجداری جرم قابل داست اندازی کی اطلاع کا درج کرنا نمبر دس دفعہ نمبر ایک سو پچپن ذابطہ فوجداری جرم ناقابل داست اندازی کے متعلق ریڈیسٹر نمبر دو روز نامچہ میں رپٹ درج کر کے جوڈیشل مجسٹیٹ کو بھیجوانا نمبر گیارہ دفعہ نمبر ایک سو چھپن ذابطہ فوجداری جرم قابل داست اندازی کی تفتیش سے متعلق اختیارات نمبر بارہ گواہان کو طلب کرنا نمبر تیرہ دفعہ نمبر ایک سو اکسٹھ ذابطہ فوجداری بیان گواہان بازریہ پولیس کلم بن کرنا نمبر چودہ دفعہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ ذابطہ فوجداری ریمانڈ کی درخواست جب چوبیس گھنٹے میں تفتیش مکمل نہ ہو نمبر پندرہ دفعہ نمبر ایک سو نتر ذابطہ فوجداری کمی شہادت کی صورت میں ملزن کی رہائی کا اختیار نمبر سولہ دفعہ نمبر ایک سو بہتر ذابطہ فوجداری تفتیش کی کاروائیوں کی دیاری مرتب کرنا یا زمنی لکھنا نمبر سترہ دفعہ نمبر ایک سو تیاتر ذابطہ فوجداری پولیس افسر کا اختتامی رپورٹ بنانا یا چلان بنانا نمبر اٹھارہ دفعہ نمبر چوان ذابطہ فوجداری پولیس افسر کا بلا ورانٹ گرفتار کرنا نمبر انیس دفعہ نمبر پچپن ذابطہ فوجداری پولیس افسر کا آوارہ گرد ڈاکو کی گرفتاری اور عادی مجرمان کو گرفتار کرنا ارتقاب کے مینی کسی کام کو مکمل کرنا تفتیش کے مینی حق سچ یا جوٹ یا سچ کی چھانت بین کرنا تاکہ حقائق کا علم ہو سکے اختتامی رپورٹ کے مینی آخری رپورٹ مرتب کرنا بلا ورانٹ گرفتاری کے مینی بغیر ورانٹ کے گرفتار کرنا جرم کے مینی قصور خطا گناہ کلم بند کے مینی لکھنا یا تحریر کرنا رہائی کے مینی چھوڑ دینا آزاد کر دینا قابل کے مینی لائق اہل دستاندازی کے مینی ہاتھ ڈالنا پکڑنا جامہ تلاشی کے مینی لباس کی تلاشی پینے ہوئے کپڑوں کی تلاشی کسی مجرم کو حوالات یا جیل میں بند کرنے سے پہلے اس کے کپڑوں کی تلاشی لے کر ناجیز یا قیمتی اشیاء کا اس سے لے لینا کپڑوں کی تلاشی